بچوں ایس جی گرامہ سکول مضمون اردو جماعت اول سبق نمبر آٹھ بچوں عنوان ہے چڑیوں کی دعا سفر نمبر اکتالیس کھولیے بچوں ایک سبق کی بلند خانی کیجئے خلاصہ ہے اس کا اس سبق میں دو چڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے دونوں کے بچے بھوکے ہیں ایک موچی بابا درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کا پہلنے والے چڑیوں کے بچوں کو دیتے ہیں لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے بچوں کے ایک دن وہ بابا نہیں آتے ہیں جو دو چڑیا اور ان کے بچے پریشان ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گئے ہوں اگلے دن وہ آ جاتے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں بچے اس کی سورے سے خوش ہوتے ہیں بچے اس کی سورے سے خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ بابا آ گئے ہیں اور وہ ہمیں نوالا دیں گے اس میں سے اپنی روٹی میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پریشانی کے وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے نیکس سلائٹ پہ آئیں گے بچوں درزل الفاظ کے معنی اپنی کاپی میں تحریر کیجئے الفاظ ہیں بچوں ناغا کرنا معنی کیا ہوتی ہے اس کی غیر حاضر ہونا یعنی کہ چھٹی کرنا دوسرا ہے جوتے مرمت کرنا جوتے جوڑنا جوتوں کی سلائی کرنا اکثر میں دیکھا موچی جوتاں کیا کرتے ہیں جوتے مرمت کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس سلائٹ پہ آئیں گے بچوں سرگرمیاں ہیں سوال جواب سوال نمبر ایک چڑیہ کے بچوں نے کیا کہا جواب چڑیہ کے بچوں نے کیا کہا تھا امی جلدی سے کھانا لائیں سوال نمبر دو موچی بابا کہاں بیٹھ کر اپنا کام کرتے تھے جواب ہے بچوں موچی بابا درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کرتے تھے نوٹ سفہ نمبر پینتالیس اور چوالیس اور پینتالیس کے باقی سوال کے جواب کتاب میں مکمل کیجئے سلائٹ نمبر اگلی ہے بیٹا جانوروں کے گھر پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں چڑیہوں کے گھر کو گھوصلہ کہتے ہیں ان ناموں کو بھی پڑھئے دروے میں کیا رہتی ہیں بیٹا مرگیاں رہتی ہیں مرگی کا ہوتا ہے کھو میں کیا ہوتا ہے کھو چوہے کی ہوتی ہے اگلی سلائٹ پہ آئیں گے کتاب کا کام سفہ نمبر چھالیس میں سے سوال نمبر دو کتاب میں مکمل کیجئے سفہ نمبر سنتالیس میں سوال نمبر تین وہ بھی بیٹا کتاب میں مکمل کرنا ہے سفہ نمبر اٹالیس اور انجاز یہ سوال بھی آپ کو کتاب میں مکمل کرنا ہے ختم شک اگر آپ کو کوئی مشکل ہوئی ہو تو آپ سکول میں آکے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ مجھ سے رابطہ کریں گے